اسلام علیکم دوستو کراچی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آسین محمد خان دوستو آج ہم موجود ہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ انتہائی خوبصورت ایک مسجد ہے کراچی اپڈیٹس کے اپوزٹ ایک انتہائی چھوٹی لیکن بہت خوبصورت مسجد موجود ہے ہم اس مسجد کے عبادے میں بہت کچھ سن چکے ہیں آپ کو بھی اس مسجد کے حوالے سے ہی رپورٹ دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں یہ جگہ ہمیں ملی تھی سن دوہزار چودہ میں تو اس وقت یہاں پر چند پلر بنے ہوئے تھے اور صرف پلنگ بنی ہوئی تھی پھر ہم ہر سال رمضان میں آتے تھے آگا تراویہ پڑھتے اور چلے جاتے کوئی سبیل نہیں تھی کوئی چندہ نہیں تھا کوئی تطیب نہیں تھی اللہ پاک نے ایک صاحب کو متوجہ فرمایا ہمارے دو استاد ہیں قارد و رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ و تشریف لائے اور انہوں نے آکر یہاں دعا فرمائی دوسرے استاد مفتی خالد حمود صاحب وہ تشریف لائے اور انہوں نے آکر یہاں دعا فرمائے کہ آپ کو ازیوہ کو بنا دے تو فیبرری دوہزار سترہ میں یہ بننا شروع ہوئی تو اس کا بنیادی پیسے جائے ہیں ہمارے ایک دیفنس کے دوست ہیں انہوں نے دیئے اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا پھر ایک وقت میں آکا کام رک گیا تو ہم نے مئی دوہزار اٹھارہ میں نماز شروع کیے تو اس وقت یہ گمبت باقی تھا ایک پیالے کی طرح کھلاوہ تھا گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ میرے بنانے کا انظام فرما دے تو رفتہ رفتہ خیر یہ بھی اللہ پاک نے ہمارے ایک ساتھی حلیم انکل ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا وہ یہاں مہلے میں نینے شفٹ ہوئے تو انہوں نے اس پر خاصا کام کیا تو اللہ کا شکر ہے حمد و اللہ رفتہ رفتہ بنتے بنتے آج آپنوں کے سامنے نقشہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے ہماری مسجد کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ الحمدلہ ہمارے ہاں چندہ نہیں ہوتا ہم برپور طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ حلال پیسے ملے ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں سود کے پیسے باترو منا لیں تو ہم نے ان کے پیسے قطعا استعمال نہیں کیا منا کر دیا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئیں جو خودکوشی کرنے کے نیت سے گھر سے نکلے اور وقت کی گزرنے کے ساتھ سا جب ان کو موقع نہیں ملا روٹ پہ حادثہ نہیں ہوا یہاں اوپر آگئے بیٹھے اثر کی نماز ہیں بیٹھے رات بارہ بیٹھے گیاں بیٹھے رہے وہ زمانے میں یہاں کھڑکیاں نہیں تھی تروازے نہیں تھے ایک چوکی دار ہوتا تھا بیٹھے رہے ہیں ان کے جب سکون آیا سکون کے بعد ان صاحب نے توبہ کی گوشتہ دو سال سے وہ ترابی پڑھا رہے ہیں وہ ایس نام ہے ان کا ماشاءاللہ اچھا وہی صاحب جو خودکشی گئرانیس آئے تھے اچھا یہ بتائیے گا یہ بیٹھے ہائٹ پہ یہ تو کسی ٹیلے پہ بنیوئی مسجد یہ ٹیلہ ہے یہ زمین سے کتنی ہائٹ ہوگی یہ زمین سے خاصا نیچی تھی یہ روڈ تو اگلٹ آپ جو نظر آ رہا ہے اس سے خاصا نیچے چٹان کٹی بھی تھی جو اس کی پلند بنائی گئی تقریبا یہ نیچے کی طرف کو سترہ خوٹ ہے سترہ فوٹ سترہ فوٹ بھرائی کر کے اس کو پر لائیں اچھا تو اس وقت جو ہمیں سترہ بلکہ نہیں زیادہ ہوگی ایک کس فوٹ تقریبا ہوگی اس وقت جو کلیرنگ یہاں سے نظر آتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف کو تو یہ تقریبا کوئی چودہ فوٹ ہے چودہ فوٹ ہے اچھا یہ کام تقریبا کنسفیکشن کا مکمل ہو چکا ہے یا بھی کچھ باقی ہے بہت باقی ہے ہمارے پلان میں ہے کہ ہم نے اس طرف جو ہے مسلح نصہ بنانا ہے خواتین کے بیٹنے کی جگہ بنانی ہے نماز کا انظام کرنا ہے ان کے چونکہ بنائی طور پر خواتین کے لئے کوئی تربیتگاہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے بیرارہ بھی بہت بڑھ رہی ہے دوازہرہ کے حسابلوں کے سامنے اس حوالے سے خاص طور پر بچوں کی کے علاوہ بچیوں کی تربیتی بہت ضرورت ہے اس لئے ارادہ ہے کہ اس طرف تو روڈ کی سائٹ بھی ایک مکان جگہ بنتی ہے ہمارے پاس تو اس کو کور کر کے وہاں پر مسلح نصہ بنائیں گے خواتین کی نماز جگہ بنائیں گے اور مینار بننا باقی ہے باقی کافیت تک مسجد کی شکل نکال آئی ہے لیکن چونکہ یہ وقت کا کام ہے تو وقتاً فوقتاً آپ پر پلان آتے رہتے ہیں آپ کو کام کرنے پڑھتے ہیں تربیتی کام بھی ہوتے ہیں تحضیحات بھی کام ہوتے ہیں اور اگر کوئی مقیر حضرات آپ سے رابطہ کرنا چاہے ہمارے توسل سے تو اس کا کرائیٹی مجھ سے دیرٹ رابطہ کریں یا حلیم انکل سے رابطہ کریں اور اپنے حلال آمدنی حلال آمدنی بتائیں ثابت کرنے کے حلال آمدنی ہے تو ہم لے لیں گے پیسے ہمیں باہر شیڈ لگانے کی ضرورت ہے تقریباً یہ شیڈ کا خرچہ بارہ لاکھ روئے قریب ہے تو میں سائے کے انظام کر تو اس سائے کے انظام کے لئے ہمیں پیشنی ضرورت ہے لیکن ہمارے ہم سوال کرنے کو طریقہ نہیں ہے دوستو اللہ کے گھر کو وہی یہ بات کرتے ہیں جو روزیں آخرت پر یقین کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس مسجد کے بعدے میں میں نے زندگی پہلی دفع سنا کہ یہاں پہ کوئی بھی کسی پسم کیا چندہ نہیں کیا جاتا یہاں کے امام صاحب نے ہمیں بتایا جو سب سے اچھی چیز میں لگی کہ یہاں کے کام ایسے بنتے ہیں جیسے پھیر کے کام میں بہت کسی پسجد ہے بہت چھوٹی یقا پہ اس کا پسٹرکشن کا برام ابھی جاری ہے ہم نے آپ کو یہ دکھائی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری کامش بسن آئی ہوگی اس سے پسم کی مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہنے بہت شکریہ مزید حسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے پیس بک پیش کو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان